نیوز دو دگرس ایسا کہتے ہوئے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی معلوم ہو کہ یوتمال کے سرکاری ایسپتال میں بابل گاؤ سے سٹھے دیگی پونر وسن گرام نیواسی دیوینڈر کاونکر کے پیتا کی طبیعت بگڑنے سے انہیں حال ہی میں یوتمال کے سرکاری ایسپتال میں داخل کیا گیا تھا ایسے میں اپچار کے دوران اکتیس ماش کو یوتمال کووڈ کے ارکینڈر سے دیوینڈر کاونکر کو فون آیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پیتا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے اس خبر سے حیران دیوینڈر نے بھاگتے دورتے ایسپتال کے وارڈ میں پہنچے وہاں انہوں نے ایک مہلاک کرمچاری نے ان کے پیتا کی موت ہونے کی جانکاری دی لیکن جب دیوینڈر نے اپنے پیتا کو پرتکش طور پر دیکھا تب وہ بیڑ پر لیٹے ہوئے آکسیجن لے رہے تھے اس بابت جب سمندید کرمچاری سے پوچھا گیا تب اس نے اسے نظر کا دھوکہ قرار دیتے ہوئے گلتی قبول کی لیکن اس بیچ موت کی جھوٹی خبر سے گھسائے مریض کے رشتہ داروں نے اسپتال پرشاؤسن کے خلاف چم کر ہنگاوا کیا اور سرکاری اسپتال پرشاؤسن کے خلاف نہ صرف ناراضی وقت کی بلکہ اس کی شکایت زلادیکاری امول ایڑگے سے کرڑا لی حالانکہ شکرہ وقت کو زلادیکاری ایڑگے نے کوویڈ نائنٹین اپای یوجنا کے سندھر میں دیگرہ ستحصل کا دورہ کیا اس دوران ان سے ہوئی ملاقات میں اپروگ گھٹناو پر جب سوال پوچھا گیا تب انہوں نے کچھ اس انداز میں نظر اندازی اکتیار کی معلوم ہو کہ یہ زندہ وقتی مرد خوشت کرنے کا یہ ہے کوئی ایک لوتا ماملہ نہیں راجبھر میں پہلے بھی ایسے کئی ماملے سامنے آئے ہیں جس میں مریض کے پریجنوں کو جھوٹی خبر کی بدولت گہرامانسی آگھات چھیلنا پڑا ہے ایسے میں اس طرح کی لاپرواہی پر کہیں نہ کہیں روک لگنے کی ضرورت ہے بیسین نیوز کے لیے دیگرہ سے زبیر خان کی ریپورٹ